پاکستانی حافظِ قرآن ابو بکڑ نے عالمی مقابلہ حسنِ قرآت جیت لیا ایران میں ہونے والے عالمی مقابلہ حسنِ قرآت میں پاکستانی بارہ سالہ بچے ابو بکڑ نے پوزیشن حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے پاک میں ہونے والے حسنِ قرآت کے مقابلوں میں پوری دنیا سے بچوں نے حصہ لیا اپنی خوبصورت اور دل لبانے والی آواز سے سننے والوں کو داد دینے پر مجبور کر دیا ان سب میں خوبصورت محصور کن آواز ادائیگی اور تجوید پر کمانڈ رکھنے کی وجہ سے پاکستانی ابو بکڑ کو فاتح قرار دیا گیا ابو بکڑ کا تعلق پاکستان کے صوبہ کے پی کے علاقے مانسہرہ کے شہر ہو گئی سے ہے مقابلہ جیتنے کے بعد جب ابو بکڑ پاکستان واپس لوٹے تو ان کا پرتباک استقبال کیا گیا ابو بکڑ نے اپنی کامیابی کا سہرہ اپنے اساتذہ اور والدین کے سر سجایا ہے ابو بکڑ نے کہا کہ والدین اور اساتذہ کی دعاوں اور محنت کا سمر ہے سوشل میڈیا پر بھی پاکستانی ننے کاری ابو بکڑ کا خوب چرچہ ہے عوام ابو بکڑ کی تصویر کو شیئر کر رہے ہیں جو کہ ننے کاری سے اظہار محبت ہے یقینا یہ پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے بچے نے عالمی مقابلہ کے رات میں تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ابو بکڑ کی اس جیت نے پوری دنیا کی نظر پاکستان کی جانب مبزول کروائی ہے ناظرین ایک طرف تو سعودی عرب کی مادل مقابلہ حسن میں حصہ لینے کا اعلان کرتی ہے تو دوسری جانب پاکستانی ابو بکڑ کلام الہی کی تلاوت کے مقابلہ میں جیت جاتا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے فخر کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے نیک نامی میں اپنا نام کمایا ہے حکومت پاکستان کو نہ صرف ابو بکڑ کو سیول ایوارڈ دینا چاہیے بلکہ ابو بکڑ کے نام کا ایک ادارہ بھی بنانا چاہیے اگر اداکاروں کو سیول ایوارڈ دیے جا سکتے ہیں میڈیا کوریج مل سکتی ہے تو ابو بکڑ کو کیوں نہیں جو کہ ہر طرح کی تعظیم کا حق دار ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے اگاہ کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ حمی و ناصر